اسلام علیکم آپ کو ایکسپریس نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جمہور کا منشور اس میں خوش آمدید اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن بڑی بھرپور تیاری ہیں کر رہا ہے انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ فائنل ہو چکی ہے اور ان انتخابات میں جو حصہ لینے والے امیدوار اب ان کی تعداد جو ہے وہ فائنل ہو چکی ہے اور جو ابھی پلڈ رائٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق جو دو دار اٹھارہ تھا وہ الیکشن ہوا اس میں قومی اسملی کی جنرل لشیسوں پر پانچ ہزار چھ سو اکیاون امیدواروں نے اپنے کاغذات نامددگی جمع کروائے تھے جبکہ حالیہ انتخابات کے لیے سات ہزار سات سو تیرہ امیدواروں نے کاغذات نامددگی جمع کروائے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ دو دار اٹھارہ میں فینشیس جو عصد تھی وہ بائیس بنتی تھی لیکن اب یہ عصد جو ہے وہ تیس تک پہنچی ہے جو کہ ہائیسٹ ہے تو سب سے زیادہ امیدوار جو ہے وہ ان انتخابات کے اندر حصہ لے رہے ہیں الیکشن کمیشن کی تیاریوں کے حوالے سے جو ہے وہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ اس نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور تمام حلقوں کے ریٹرنگ افسران کو تین تین ڈیٹا انٹری آپریٹرز فراہم کیے جائیں گے اور پھر آر ٹی ایس جس کا جو ہے وہ بڑا ذکر رہا تھا پچھلے انتخابات کے اندر اور بہت ساری جماعتوں کا گلہ تھا کہ بھی یہ جو آر ٹی ایس ہے وہی بیٹھ گیا اس کے حوالے سے بھی انتخابات میں الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ای ایم ایس ہے اس کا استعمال کیا جائے گا اور آر ٹی ایس بیٹھنے کی جو وجہ ہے وہ ایک وقت میں ایک ڈیٹا انٹری سسٹم تھا اور اسی وجہ سے الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ نتائج کے موصول ہونے میں زیادہ وقت لگا لیکن اس مرتبہ کچھ تسلیح کرائی جا رہی ہے کہ صاف شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے کے لیے جو ٹکنالوجی ہے اس کا بھرپور استعمال کیا جائے گا جس کے لیے آر اوز کو فائبر آپٹکس کی سہولت اس مرتبہ دی جائے گی اور متبادل کے طور پر وائی فائی ڈیوائسز بھی لگائی جائیں گے الیکشن کمیشن نے اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کا بھی ایک نیا ورجن جو ہے وہ لانچ کیا ہے اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نتائج کے اعلان جو نو فیروری ہے اس کی رات ایک بجے ہو جائے گا الیکشن کمیشن نے دوسری طرف کیونکہ ٹریننگ کا عمل جاری ہے تو جو لوگ ٹریننگ اٹینڈ نہیں کر رہے ان کے حوالے سے بھی سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے اب الیکشن کمیشن کا انتخابات کے حوالے سے جو کردار ہے اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے رہے ہیں اور خاص طور پر جو انتخابی نشان کا معاملہ تھا اس کو لے کر بھی پاکستان تحریک انصاف کے اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک تناؤں کسی صورتحال رہی الیکشن کمیشن کوشش کر رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی آثورٹی کو اسرٹ کرے سیاسی جماعتوں کو ڈسپلن کا پابند کرے چاہے وہ فنڈنگ کا معاملہ ہو یا پھر جو ہے وہ انتخابات انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ ہو لیکن تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ان کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے ان تمام کے تمام معاملات میں بہرحال الیکشن کے لئے تیاریاں کیسی ہیں اس حوالے سے آج ہم نے دعوت دی ہے کچھ الیکشن اوبزرورز اور الیکسپرٹس ہمارے ساتھ آج کے جو ہے وہ اس پروگرام میں جو ہے وہ جو ہے ان سے ذرا پوچھیں گے کہ وہ ابھی تک ان انتخابات کے تیاریوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہاں کچھ کمی ہے کہاں بہتری کے گنجائش ہے اور پھر جو آٹھ فروری کا دن ہے اس کے حوالے سے کیا وہ تیاری ہے جو ہونی چاہیے یا نہیں تو میرے ساتھ موجود ہیں تائر نئی ملک صاحب الیکشن ایکسپرٹ ہیں پی ٹی وی کے الیکشن سل سے بھی وابستہ ہیں بہت شکریہ تائر نئی ملک صاحب رشید چودری صاحب فافن سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ جو ہے جوائن کرے رشید چودری صاحب آپ کا بہت شکریہ اور سرور باری صاحب الیکشن اوبزرور الیکشن ایکسپرٹ ہیں وہ ہمیں ساتھ سکائپ کے ذریعے موجود ہیں بہت شکریہ سرور باری صاحب آپ کا بھی میں گفتگو کا آغاز رشید چودری صاحب آپ سے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں اب جو ہماری تیاری الیکشن سے پہلے ہونی چاہیے آپ کو لگ رہا ہے وہ تیاری ہے جی جو ٹیکنیکل یا آپریشنل تیاری کی بات ہے وہ تو ظاہر ہے ہماری ہے الیکشن کمیشن کی اس وقت جو جب سے شیڈیور آیا ہے اس وقت سے الیکشن کمیشن جو اپنی ٹائم لائنز ہیں ان کو ٹھیک ٹھیکے سے نہ صرف فلفل کر رہا ہے بلکہ اس کے جو پروسیس ہیں ان کی کمپلائنس بھی موجود ہے ہمارے نومنیشن کی جو انفرمیشن تھی وہ بھی اویلیبل ہوئی اگرچہ مسئلہ ہوا ریجیکشنز پہ جس پہ ہم نے فافر نے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی کہ جتنی بھی ریجیکشنز ہوئی ہیں اس کے جو آرڈرز ہیں وہ ویب سائٹ پہ ڈالنے چاہیے تاکہ ہمیں ان وجوہات کا پتہ چلے جس کی وجہ سے ریجیکشنز بہرحال ٹربننس نے زیادہ تر صورتوں میں ان امیدواروں کو اجازب دے دی تو جہاں تک تو تیاریوں کی بات ہے آپریشنل تیاریاں ہیں سٹاف آ گیا ہے ٹریننگ ہو رہی ہے پولنگ سکیم چوبیس کو آ جائے گی جو پولنگ سٹیشنز کی لسٹ ہے جو پندرہ دن پہلے جاری کر رہے ہیں اگر سے اس کا قانونی ٹائم تیس دن پہلے ہے لیکن چونکہ یہ ڈی لیمٹیشن کی وجہ سے بہت سارے ٹائم لائنز آئی ہیں تو وہ چوبیس کو آ رہی ہے تو یہ تیاریاں تو ہیں دوسری طرف جو کیمپین ہے وہ بھی اب آہستہ آہستہ تھوڑا پک اپ کر رہا ہے مومنٹم اس کا کیمپین کا ہم دیکھ رہے ہیں کچھ تو موسم کے کافی مسائل رہے ہیں مسائل ہیں پنجاب میں لیکن اس کے باوجود اب تھوڑی تینوں پارٹیوں نے کیمپین جو ہے وہ شروع کر دی ہے اب تھوڑا نکلنا شروع ہو گئے ہیں تو ابھی وقت کے ساتھ شاید کیمپین بھی آگے جائے گی سیکنہ آپ تقنیقی اعتبار سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے کہا جائے کہ آٹھ فروری کو کوئی چیز پرابلمیٹک ہو سکتی ہے تقنیقی اعتبار سے جی نہیں تقنیقی اعتبار سے جو بھی پروسسیز ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ہیں صرف ایک چھوٹی سی جو مسئلہ ہے وہ پولنگ سکین کا ہے پولنگ سٹیشن کی لسٹ کا جو فائنل جو ہے وہ چوبیس کو لگے گی اگرچہ درافٹ پولنگ سکین موجود ہے لیکن اس کے لئے انہوں نے پہلے ایک نوٹیفکیشن کر دیا ہے کہ یہ الیکشن سے پندرہ دن پہلے ہم جاری کر دیں گے لیکن وہ بھی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ درافٹ لسٹ جو ہے وہ ہی تقریباً فائنل ہوتی ہے اگر اس میں ابجیکشنز ہوں تو کچھ پولنگ سٹیشنز آگے بیچھے ہو سکتے ہیں لیکن تقریقی اعتماد سے کوئی رکاوٹ ہمیں نظر نہیں آتی آچھا ٹھیک سربا بھائی صاحب جو اجزائے ترکیبی انگریڈینٹس ہیں الیکشن کے لئے ہونے چاہیے تو آپ کو آٹھ فروری کے لئے پورے نظر آ رہے ہیں مصالہ کم یا زیادہ تو نہیں ہے جو الیکٹرل رولز ہیں ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو الیکٹرل رولز پہ آج بھی ملینز کے لحاظ سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں وہ ان کے نام موجود ہیں تو پہلی تو یہ سب سے بڑی ایک خامی ہے جو ابھی تک کہ انہوں نے سسٹم ملایا ہے اور یہ جو الیکشن کمیشن کا اپنا سٹریٹیجک بلان ہے اس کا یہ اہم ترین ایک حدر تھا اپجیکٹر تھا الیکشن کمیشن کا کہ جو ڈیڈ لوگ ہیں جو ڈیسیزد لوگ ہیں جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ان کو ہم الیکٹرل رولز سے نکالیں گے اور اس میں الیکشن کمیشن ناکام ہو چکا ہے پہلی بات تو اس کی یہ بنیادی وجہ یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ایکوالیٹی آب ووٹ کا معمدہ ہے اس کا بھی سینڈرڈ ہمارے لا میں ہمارے آئین میں ہمارے جو ہماری انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں اس میں آئی سی سی پی آد بھی شامل ہے اس کے مطابق دیکھیں تو جو باجور کے تین ووٹ ہیں تو وہ چترال کے ایک ووٹ کے برابر ہیں تو یہ بھی ایک تقنیکی پیلو ہے اور اس پہ بھی الیکشن کمیشن اس سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اتر سکا اب باقی رہ گی بات کہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ جو الیکٹرل رول جو کافکیں ملیں گی کینڈیٹرز کو پولنگ جرس کے پاس ہوگی اس پہ تصویریں نہیں ہوگی تو یہ کس طرح پتہ چلے گا پہلی بات کہ اگر تصویر ہو تو پھر پہچانا جا سکتا ہے کہ جو شخص فوت ہو چکا ہے کہیں اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا شخص ووٹ کالنے تو نہیں آگیا میرا اپنا بڑا بھائی دو سال پہلے فوت ہوا تھا نادرہ میں ہم نے جا کے ان کی ڈیتھ جو ہے ریجسٹر کروا ہی تھی اور دو ہفتے پہلے میں نے ان کا ووٹ چک کیا تو وہ موجود ہے ان کا پولنگ ایریہ بھی آ رہا ہے اور سب کچھ ہے یہ پرسنل ہے اور ابھی ہم نے سروے کیا ہے گیارہ فیصد لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیملی میمبرز فوت ہوئے تھے پچھلے تین چار سالوں میں اور ان کے نام جو ہے ابھی تک ووٹر لسٹوں پہ موجود ہیں تو ایک تو بات دوسری ریگی بات کمپین کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کسی بھی شہر میں چلے جائیں کسی بازار میں چلے جائیں آپ خود بھی گھومتے برتے رہے ہیں مائک لے کر تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک پارٹی کو اتنا ڈرائیہ دمکھایا گیا ہے اس کے لوگ پکڑے گئے ہیں اور پھر بھی اگر ہم کہیں کہ جو پولنگ ہے وہ کتنی اچھی ہوگی تو یہ ٹیکنیکیلٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکیلٹیز میں جو معاملات ہیں ابھی ہم نے لوکل گورنمنٹ الیکشن کے ایرزلٹ فارمز کا انیلیسز کیا تھا جب ہم نے پریس کانفرنس کی تو الیکشن کمیشن لے وہ فارم اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیے کیونکہ اس میں سیونٹی فائی پرسنٹ فارمز میں مسٹیکس تھیں ایررز تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر ماضی کی کارکردگی الیکشن کمیشن کی اہم ندر نظر رکھے تو میں تو کوئی زیادہ مطمئن نہیں ہو تو دوسرا یہ کہ سیکٹری الیکشن کمیشن کا چلے جانا پنجاب کے الیکشن کمیشن کا تبدیل کر دیے جانا تو بہت ساری جو چیزیں ہیں اشارے ہیں تو صاحب پتہ چل رہا ہے کہ ایک منیجڈ الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اچھا ٹھیک ہے انٹرسنگ اچھا اس پہ تھوڑی جو اور بات کریں گے کہ یہ ذرا ٹکنالوجی کا استعمال تو اب زیادہ ہو گیا تو یہ تو چیزیں آسان ہو جانے کے لیکن یہ جو کیمپن والی بات ہے میں تائر صاحب یہ کیمپن کیوں نہیں نظر آ رہی کیا واقعی موسم کا فرق ہے ہم نے اس سے پہلے بھی شردیوں میں انتخاب کر رہا ہے لیکن اسمار تو لگتا ہے کہ زیادہ ہی تھنڈ ہے یہ جو روایتی گیمہ گیمی اور جوشو خروش سے الیکشن یہ محروم دکھائی دے رہا ہے تو اگر آپ اس کو ریسنٹ پولیٹیکل اسٹری میں دو تین دہائیوں میں دیکھیں تو یہ نائنٹین ایٹی فائی موڈل جو تھا تھا اور کمپین بھی وہی تھی اس سے پہلے مجلس سے شولہ کا موڈل تھا پھر ایک دو ہزار دو کا الیکشن ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا جس کے اندر پولیٹیکل ایکسکلوجن تھی محترمہ بینظیر بٹو اور میاں نواز شریف دونوں پولیٹیکل سسٹم سے ایکسکلودڈ تھے یہ الیکشن اس کے قریب ہمیں دکھائی دے رہا ہے اب کمپین نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے یہاں راب بیانیم اس وقت جو انتقابات میں جماعتیں اس سے لے رہی ہیں وہ ایک انکمپینسی فیکٹر ہوتا ہے اور کمپین میں الیکشنز ہوپ جنریٹ کرتے ہیں کہ یہ اپوزیشن میں رہی ہے جماعت اور یہ اس کی وہ چار چھیٹ ہوتی ہے اس کی پرفارمس ایویویشن ہوتی ہے اور ہم یہ کر دیں اس وقت پی ٹی آئی سے لے کے پی ٹی ایم کی جماعتیں کسی نہ کسی شکل میں پہلے وہ فورٹی فور مانس رہے اور اس کے بعد پھر سولہ ماہ یہ رہی ہے کہ یہ اپوزیشن رہی ہے اور یہ حکومت رہی ہے وہ چیز جو ہے وہ آپ کی خیال میں نہیں ہے وہ ایک تو وہ نہیں ہے دوسرا پرفارمس کی اس پہ پھر کیا بات کریں گے چیلنجز ہیں تیسرا یہ کہ یہ ہمارے ہاں سیاست میں منشور یا سوشل کانٹریکٹ کی جگہ بیانیاں لفظ آگیا اب بیانیاں سیٹ ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ کہ یہ ہمارا جی بیانیاں ہیں اور اس کی اوپر کمپینز ہوتی ہیں اور جو تیسرا پہلو ہے اب منیجمنٹ ہے بیہائنڈ دس ہین آپ پاور کوریڈورز کے ساتھ ایک ری اپروچمنٹ کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں کے بغیر جو آپ کو بیرون ملک سے لے آئے ہیں وہ اقتدار میں بھی لے آئیں گے تو اب ڈرائنگ روم کے اندر کمپینز ہو رہی ہیں اب جا کے اگر ہم دیکھیں تو وہ جو کمپین ہے وہ بلاول بٹو کی نظر آ رہی ہے وہ جماعت اسلامی کی نظر آ رہی ہے ایم کی ایم کی کل نظر آئی ہے لیکن میاں نواز شریف جو ایک بڑی پارٹی کی سربراہ ہیں اور بہت بڑے ایک سٹیپ ہوئے گئے وہ پاکستان واپس آئیں ان کا جو مینارے پاکستان کا جلسہ تھا اس کے بعد وہ دوبارہ ڈرائنگ روم میں چلے گئے اب پھر وہ فیلڈ میں آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے رستے میں ان میں ایک انسائیٹینٹی گی ہے لیکن ووٹر آپ کے خیال میں اس سے براہ راست سالو ووٹر کے انرجیٹک ہونے سے یا انتخابات میں انٹرسٹ شو کرنے سے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ پلیٹیکل پارٹیز کے اس وقت معاملات ہیں یہ دونوں پہلو ہیں سیاست میں تو جتنی شدت ہے اس کی وجہ سے شاید الیکشن کے اندر زیادہ شدت آ جانی چاہیے شدت بھی آ جانی چاہیے اور یہ جو ہے کہ ایک ڈس کونیکٹ ہے نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جو ریاست اور حکومت اور سیاست کو جو درپیش ہوتے ہیں مسائل وہ معیشت سے جڑے ہوں وہ سیاست سے جڑے ہوں یہ الیکشن ڈے کو اس پر اثر پڑ سکتا ہے جو انٹرسٹ لیول ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیمپن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے عام طور پر ہوتی ہے عوام کیا چاہتے ہیں پلیٹیکل پارٹیز انٹرسٹ آرٹیکولیشن کرتے ہیں تو ابھی ہمیں ڈس کونیکٹ نظر آ رہا ہے آپ کے سٹوڈیو سے نیچے اتر جائیں یہ اسلامباد کے عوامی جگہ آ پا ہے یہاں پہ آپ پوچھیں لوگ ایک ڈس کونیکٹ ہے اس کی دو تین وجوہات تھی ایک تو یہ تھی کہ انتخابات کا انعقاد ہو بھی پائے گا یا نہیں اور اس کی بھی وجوہات تھی اور دوسرا یہ ہے کہ اس انسرٹینٹی کی اندر اگر اچانک الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ ووٹر ٹارن آؤٹ پہ اس کا امپیکٹ ہوگا اور جب ووٹر ٹارن آؤٹ پہ امپیکٹ ہوگا تو پھر الیکشن کا ریزلٹ کے اوپر آپ کو چیز نہیں اگر پچھلے دو انتخابات آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو جیتنے کی شرعہ امیدواروں کی اور آرنے والے کی شرعہ اس کے اندر فیصلہ کون کردار ووٹر ٹارن آؤٹ لے گی میں اگر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد یہ جو ووٹر ٹارن آؤٹ یا الیکشن ڈے جس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اس دن کیا ہو سکتا ہے اور یہ جو معاملات جو چلے ہیں یہ اس ووٹر ٹارن آؤٹ کو کس طرح سے اثر انداز کر سکتے ہیں اس پر اس بریک کے بعد آکر رات کرتے ہیں ویلکم بیک یہ بات ہو رہی ہے ووٹر ٹارن آؤٹ کی یہ الیکشن ڈے کے دن کیا ہو سکتا ہے میں رشید چودری صاحب ابھی جو کیمپین کی بات ہو رہی ہے یا کیمپین اس طرح کا جوش و خروش نظر نہیں آ رہا آپ کو لگتا ہے یہ ووٹر ٹارن آؤٹ اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اور اس کا اثر پڑ سکتا ہے جی میرے خیال میں اثر تو ظاہر ہے ضرور پڑے گا لیکن یہ اس وقت یہ ڈکری کرنا کہ یہ گہمہ گہمی بلکل بھی نہیں ہے میرے خیال میں اس میں ہمیں دو چیزیں اور بھی فیکٹرین کرنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ پچھلے ڈیڑھ سال سے جس طرح کی پولرائزیشن ہے ہم عملا کیمپین میں ہیں ووٹرز کے ساتھ جو پارٹیز ہیں وہ کیمپین موڈ میں ہی انگیج کر رہی ہیں اس سے ایک فٹیغ کا فیکٹر بھی ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ ہماری جو سوشلائزیشن کے جو ٹرینڈز ہیں وہ چینج ہوئے ہیں بہت سارے جو ٹرینڈز ہیں مثلا وہ آپ بیٹھ کوچ ہو رہا ہوں میں گفتگو کی بجائے وہ فیس بوک اور ٹوٹر اور اس طرح کی جو سوشل میڈیا کی جو پلیٹفارمز ہیں ان پر انگیج کرتے ہیں تو ہمیں شاید دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کے ڈس انٹریسٹ شو ہو رہا ہے مجھے اگر وہاں پہ جائیں اور ہو سکتا ہے وہ اس میں بہت ساری انٹرپیٹیشنز ہو سکتی ہیں لیکن وہاں پہ وہ گہمہ گہمی بھی موجود ہے وہ انٹریسٹ بھی موجود ہے اور لوگ دلچسپی بھی لے رہے ہیں ہم نے پچھلی دفعہ دوہ دار اٹھارہ میں بھی دیکھا تھا کہ جو آخری دو ہفتوں میں کیمپین کافی مومنٹم اس کا پیک اپ کیا تھا اس دفعہ یہ تو ظاہر رہتا ہے وہ انہوں نے بہت سا ہلکے ابھی بھی اس طرح کی ہیں جہاں پہ وہ یہ سیٹل نہیں کر پائے یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہاں پہ کینڈیٹ کون ہوگا تو جو کینڈیٹس کی سیلیکشن کا جو پروسس ہے بہت ساری پارٹیز جن پارٹیز نے کر لیا تھا وہ جلدی کیمپین میں چلیں گے اور وہ کیمپین کر پی رہی ہیں جس طرح تاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلام زیادہ نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ انہوں نے بہت پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا تھا پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے جو کینڈیٹس ہیں وہ بہت ریسنٹلی ڈیسائیڈ ہوئے ہیں پی ایم ایل این نے تو کل بھی ایک لسٹ جاری کی ہے اسی طرح پی ٹی آئی کی جو لسٹ ہے وہ بھی تین دن پہلے آئی ہے تو شاید وہ جو وہ جو کیمپین میں پارٹیز خود نہیں ابھی اس طریقے سے انہوں نے پیٹ اپنی کیوں ابھی بھی گاہ گئی کی کا لفظ یوز ہوتا ہے آج میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں ہدایت ملی ہے کہ اب ہمیں الیکشن کیمپین شروع کر دیں گے ٹھیک ہے تو وہ جو پارٹیز کی طرف سے شاید آخری دو ہفتوں کو زیادہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس پر یہ دو تین اناثر دیکھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ووٹر ٹرن آؤٹ پہ اس کا اثر پڑے گا اور اگر پڑے گا تو کس نہ پڑے گا ٹھیک ہے مگر یہ ووٹر ٹرن آؤٹ کا معاملہ اور خاص طور پر جو الیکشن کا جو پروسس کا معاملہ ہے اب یہ دو چیزیں ہیں میں باری صاحب دونوں پہ آپ کی راہ چاہتے ہو لیکن ون بے ون کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ذرا جو ہے وہ اس پر بہتر بات ہو سکے دیکھیں جو ٹکنالوجی کے استعمال ہے اس پہ پہلے الیکشن کا جو پروسس ہے یہ تو معاملات آسان ہو جانے چاہیے یا مزید آسانی ہونی چاہیے کیونکہ ٹکنالوجی کا استعمال اتنا بڑھ گیا ہے سوشل میڈیا ہے لوگوں کے پاس زیادہ ہے آپ کے خیال میں کچھ اور کیا جا سکتا تھا الیکشن کمیشن کی طرح سے اگر ہم جو یہاں پر انتخاب ہے اس کا موازنہ جو باہر انتخاب ہیں یا باہر ٹکنالوجی کا جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں تو کیا الیکشن کمیشن کچھ مزید بھی کر سکتا تھا یا پھر جتنا ہو گیا ہے ٹھیک ہے نہیں میرا خیال ہے کہ بہت کچھ کیایا جا سکتا تھا لیکن جب پاکستان کی سیاست میں ریاستی اداروں کی مداخلت اس حد تک چلی جائے اور بابانگ دہل ایک وڑی پارٹی کا لیڈر کہے کہ ہمیں لائلٹی سے زیادہ جو لیکٹیبیلٹی ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے سیٹیں تقسیم کرنی ہے ٹکٹر دینی ہے اور بنیادی وجہ یہی تھی کہ ایڈجسٹمنٹ کے بہاملہ تھے پی ٹی ایم کی پارٹیوں کے اندر کس نے کہاں سے الیکشن لڑنا ہے کس نے نہیں لڑنا ابھی آپ دیکھ لیں جو مجھے تو ان کی پارٹی کے نام بھی بھول جاتا ہے جو آئی پی پی ہے یا پی پی آئی ہے آئی ٹھونڈ نو اور بہت ساری تقریباً پچاس سے زیادہ نشستوں پر پی ایم ایل ایم جیسی بڑی جواد جو ہے وہ کینڈیٹ کھڑے نہیں کر سکی اور کل تک جو ہے وہ ہمارے سامنے تھا کہ بہت ساری جوادیں جو ہے وہ اپنے کینڈیٹ جو ہے وہ ان کو فائنلائز کرنے میں مضروف ہیں اور الیکشن کمپین کی کرتی ہوئی نظر نہیں آرہی وہ الیکٹیبل کو ڈھونڈ رہی ہیں اور الیکٹیبل کے ساتھ جو منیجمنٹ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تائے کیا جا رہا ہے کہ کون سا الیکٹیبل جو ہے زیادہ ریلائیبل ہے اور کون سا الیکٹیبل لس ریلائیبل ہو سکتا ہے تو یہ جو معاملات ہیں اور اس کی وجہ سے پارٹیوں نے اپنی الیکشن کمپین ایون جو نیریٹیب کی بات ہو رہی ہے ایون نیریٹیب بنانے میں بھی پارٹیاں ناکام ہو رہی ہیں کیونکہ بنیادی چیلنج ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی پاپولیٹی ہے اور پی ٹی آئی کے جو گراس ریلائیبل پر لوگ ہیں ان کی جو ایک کنوکشن ہے جس کنوکشن کے ساتھ وہ کام کر دیں وہ بنیادی وجہ نظر آ رہی ہے اور جو پارٹسان کے دیکھیں گلی محلے میں اور باقی چیزوں کی کنٹسٹیشن اور جو رونک لگتی تھی ہمارے ہیں اس کے وہ سوشل میڈیا اسے میرا نہیں خیال سوشل میڈیا پر جانے کی وجہ سے وہ کم ہو گیا اگر آپ پارہ میں چلے جائیں تو آپ پارہ میں تو وہی جو خریددار ہیں وہی فروخت کرنے والے دارے ہیں وہی دکانے ہیں شایر لیڈیا بھی زیادہ ہوں گی تو آپ پارہ اسے ویری گوڈ پلیس ٹو بیسیکلی سیس کے جو الیکشن کمپین نے اس کی صورتیہ لگ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس میں مجھے ایک چیز کی تھوڑا اس سے ریلیٹڈ ہی ہے سرور باری صاحب یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے تحریک انصاف کو کیونکہ وہ بلے کا نشان نہیں ملا اس پہ تھوڑی سی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا اگر وہ بعد میں جو تحریک انصاف کے جیتنے والے لوگ ہیں وہ پارلیمانی گروپ بنا کر وہ پارلیمان کے اندر رہتے ہیں جب وہ تین دن کا وقت دیا جاتا ہے کسی بھی پارٹی کا جوائن کرنے کا تو مخصوص نشستیں کیا اس کی بنیاد پر ہوں گی یا پھر مخصوص نشستیں ان کو انتخابات تک جو پارٹیاں جو بطور پارٹی انتخاب حصہ لے رہے ہیں صرف انہی کو مخصوص نشستیں ملیں گی لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے جس طرح نومنیشن پیپر جنمع ہو رہے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں میں اپنا آنڈر آب پریفرنس وہ لسٹ فراہم کرنی ہوتی ہے اور وہ کلوز لسٹ ہوتی ہے اس کو پارٹی بعد میں چینج نہیں کر سکتی پی ٹی آئی چونکہ پارٹی کے طور پر الیکشن نہیں لڑھ رہی تھے اس لیے ان کے لیے مخصوص نشستیں چاہے وہ اقلیتی نشستیں ہوں یا خروتی ان کی اس کے لیے وہ اپنے نام نہیں دے سکتے لیکن جو لوگ جیت جاتے ہیں پارلیمانی گروپ کو نہیں یہ سہولت اگر وہ پارلیمانی گروپ بن کر پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہیں نہیں پی ٹی آئی نے وہ نشستیں تقسیمی نہیں ہے وہ ان کی لسٹ جمع کروانی الیکشن کمیشن کے پاس لازم ہوتی ہے اور وہ چونکہ اور اگر وہ کسی کے ساتھ اتحاد کر لیں تو پھر بھی نہیں لیٹسے ان کا کسی جماعت کے ساتھ اتحاد ہو جاتا ہے جس کی ایک نشست ہے پارلیمان کے اندر اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس جماعت کے ساتھ ہوں گے تو پھر بھی ان کو نہیں ہوگا یا وہ موقع گزر گیا ہے وہ وقت گزر گیا ہے ان کے لیے اگر وہ جن کے ساتھ اتحاد کیا اگر ان کو لسٹیں دے رہتے ہیں تو یہ پوسیبل تھا لیکن چونکہ جن کے ساتھ اتحاد ہوا تھا ان کو بھی پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے خوابات اگر پولنگ جو ہے وہ فری اور فیر وہ بھی جو ہے باٹی پارٹیوں کے درمیان لیکن جو لیول پلائنگ فیلڈ ہے وہ تو ساری پارٹیوں کے پاس نہیں ہے تو یہ بنیادی بات ہے اس لیے ہم یہ اٹی گریٹی ٹکنالوجی کیسے ہیں لسٹیں کیسے ہوگی اور ان کی شکل کیا صورت کیسے ہوگی بیلٹ پیپر کیا رنگ کیسے ہوگا یہ تو بڑی سانوی چیزیں ہیں بنیادی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں فری اور فیر الیکشن تو فری الیکشن سے مراد ہے کہ ہر جو شہری ہے ہر جو ووٹر ہے وہ اپری مرضی سے ووٹ ڈال سکے اس لیے ہم اس کو فری الیکشن کہتے ہیں اور فیر الیکشن یہ ہے کہ کہ وہ اپنا اپنی کمپین جو ہے ان کے لیے برابر کے مواقع فرام کیا جائے تو میرے لیے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کے لاؤ میں ہر اٹرم کو ایکسپلین کیا جاتا ہے فری اور فیر الیکشن کی جو یا ٹرانسپیٹر انڈکشن کی تو کوئی ڈیفینیشن ہمارے لاؤ میں موجود ہی نہیں ہے تو غالباً اشایت اس لیے کبھی انہوں نے ڈالی نہیں ہے تاکہ اس کو اس کے پیغانے بھی پیغانے بھی پرکستان سکیں کہ یہ کیسے وہ نہیں کرانے ہی نہ پڑ جائے آجا میں ذرا ایک انہیں ڈاتا ہوں آہ تائر صاحب اب یہ ٹیکنالوجی اتنی استعمال ہو رہی ہے ٹویٹر سپیسز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں آپ کے خیال میں کیا یہ کوئی خطرے کی بات ہے انتخابات کے لیے یا پھر یہ کسی نہ کسی طرح سپورٹ کرتا ہے لوگوں کے رائٹ آف چوئس کو ٹیکنالوجی سے ہم ٹرانسپرینسی لے سکتے ہیں یہ خطرہ ہے یا پھر یہ فائدہ ہے یہ اس کو یہ ہے کہ جو الیٹ ہے جن کا کنٹرول ہے ان کے لیے تو خطرہ ہے لیکن اگر آپ ٹرانسپرینسی لانا چاہتے ہیں اگر آپ انکلوسیو موڈل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ عوام کو جس طرح بھی سب سے امیزنگ چیز تو یہ ہے کہ یوت فیکٹر جس طرح ہمیشہ سے رہا ہے لیکن اس الیکشن میں سوہ دو کروڑ کے قریب نوجوان جو ہیں اگر ہم ان کو سیاسی دھارے میں لاتے ہیں اور انتخابات اس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور الیکشن سے ہڑ کے بھی ان کو پلٹیکل پروسس میں انگیج کرتے ہیں تو یہ وہ یوت ہے جو اگلی دو تین دھائیوں میں ایک کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے دیموکریٹک ڈسپنسیشن میں اسے خطرہ نہیں ہے فیک نیوز کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ خطرات کیا ہے اس کو کنٹرول ابھی بھی ہم ڈبل سواری کی پرپابندی سے نہیں نکل سکے اور انٹرنیٹ سلو ہی کر دیا جائے تو پھر کیا ٹویٹر سپیز اور کیا اور جو ہو چکے ہیں فیک نیوز والا ہے فینومنہ دیکھیں اس پہ تو امریکہ کا جو الیکشن تھا اس پہ تو بہت زیادہ بات ہوئی کہ فیک نیوز کیا ہے سوشل میڈیا پلیٹفارمز کے الگریدمز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو یہ آپ پاکستان پاکستان میں الیکشن کمیشن کو اپنے ذاپتہ اخلاق میں ان چیزوں کو بھی کرنا چاہیے اور یہ رشید چودری صاحب بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ جو پولٹیکل فائنانس کا ایک شعبہ اس کی اندر اگر کمپینز فینانس ہوتی ہیں ایک طرف تو ہم نے انتخابی خراجات کی حاد ایک امیدوار کی ایک کروڑ روپے رکھی ہوئی ہے دوسری طرف پولٹیکل کمپینز ہیں جو آپ امریکہ کا والا دے رہے ہیں اس کی اندر اگر بگ بزنس انوالو ہوتا ہے اور فیک نیوز جنریٹ ہوتی اس کا سٹیٹ کو سوسائٹی کو اور ہماری معیشت کو سماج کو بھی اس سے خطر ہے تو اس کی اوپر کوئی ذاپتہ اخلاق ہونا چاہیے ذاپتہ اخلاق ہو بھی گیا تو اس کی امپلیمنٹیشن کون کرے گا یہ وہ سوالات ہیں جن کے اوپر ڈیبیٹ ہونے چاہیے کہ بگ بزنس ایسے ایک سیاسی پارٹی ہیں جو فائیو سٹار ہٹل میں بن جاتی ہیں اور وہ ٹاپ ٹرینٹ بھی چلوا لیتی ہیں تو ان کا جو ایک ان کے مقابلے میں ایک نسبتاً جو ریموٹ ایریاز میں پسماندہ ایریوں سے اور مارجنلائز ڈیپرائیوٹ کمیونٹیز کے لوگ ہیں جو یہ وسائل نہیں رکھتے ایک عام آدمی تو سمارٹ فون بھی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو الیکشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ریاست نے ایکول اپرچونٹی دینی اس میں میری تجویز یہ ہے اور وہ جو بلاول بھٹو نے ایک چیلنج بھی دیا ہے کہ بھئی ڈیبیٹ ہونی چاہیے اگر امریکہ کے انتخابات میں راؤنڈ آف ڈیبیٹس ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ایکانومی پہ فورن پالیسی پہ ہر چیز پہ تو پاکستان میں بھی یہ روایت ہونی چاہیے بریٹس پارلیمنٹری سسٹم میں انیس سو ستر کے انتخابات میں بایدہ بھی یہ روایت ہوئی تھی ڈیبیٹ والی ڈیبیٹ ہوئی زلفکار علی بھٹو نے ٹی وی پہ اپنا بتایا منشور مجیب و رحمان تمام آئے اب بھی یہ ہے کہ گرینڈ ڈیبیٹ اور کراؤنڈز ہونے چاہیے جہاں کروڑوں لوگ ہماری سیاست نظریات کی طرف اور ایشوز کی طرف کیسے آئے گی لیکن وہ ہے ہی نہیں ہے نا دیکھیں اس میں تو وہی آپ نے جو بات کی کہ بیانیے پر اس قدر فوکس ہے تو الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ ڈیبیٹ کرائیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کہہ سکتا ہے میں ایک بریک ذرا لینی ہے ایک بریک لے واپس آتے ہیں تو یہ الیکشن ڈی مینجمنٹ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے اور کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں یا نہیں ایک بریک کے بعد آ رہے ہیں ملکم بیک آفٹر دہ بریک بات ہو رہی ہے انتخابات کے حوالے سے کیا الیکشن کمیشن کے تیاری ہے یا نہیں ہے اور پھر الیکشن ڈی کے حوالے سے ہم چاہتا ہوں ہم بات کریں سر بر باری صاحب جو الیکشن کمیشن کے اختیارات پر ہم نے کافی بات سنی ہے اس الیکشن کے ساتھ یہ معاملہ جڑ سا گیا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن فنڈنگ کے حوالے سے چیک کر سکتا ہے انٹرپارٹی الیکشن کے حوالے سے چیک کر سکتا ہے آپ کی خیال میں یہ پاکستان کے اوورال انتخابات کی جو ایکسرسائز ہے اس کے لیے اچھا ہے برا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن کی آثورٹی ایسرٹ ہو رہی ہے دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو کردار بنتا تھا اور کیر ٹیکر گورنمنٹ کا اس کو ہم اس سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے اور اگر کیر ٹیکر گورنمنٹ کے منسٹر جو ہیں وہ کھلن کھلا کسی پارٹی کے اوپر تنقید کریں تو یہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا تھا تو ایک تو واضح بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی ایک پارٹی کو اٹھایا جس کی انٹر پارٹی الیکشن کی ہیرن جو ہے وہ پانچ چھ ماہ پہلے مکمل ہوئی تھی پھر اس کے فیصل پر بیٹھے رہا تو ہمارے پاس اتنا مواد اس وقت موجود ہے اتنا اتنا مٹیریل موجود ہے ایبیڈنس موجود ہے جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ وہ ایک پارٹیزن ادارہ بن چکے اور جب جب ادارے پارٹیزن ہوتے ہیں جب ادارے جو ہیں وہ کوئی خاص سیاسی پارٹی کے حق میں جب مخالف ہو جائیں تو ان کی جو ٹیکنیکل جو ایکسپرٹیز ہوتی ہے اس کا استعمال اچھے طریقے سے ہونے کی بجائے پھر وہ جو ان کی جو غلطی ہوتی ہیں جب ان کے جو بلندرز ہوتے ہیں ان کا چھپانے کے لیے وہ پھر ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہیکنگ ہوتی ہے کس طرح چیٹنگ کی جاتی ہے جو ہے جو ہے یا سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے یا اے آئی کے ذریعے یا آٹی فیشنل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ جو فیک نیوز کا معاملہ بنایا ہے یا جو آپ جو اپنے فالورز ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں جال جال سازے کر کے تو ٹیکنالوجی دو دھاری تھلوار ہے اگر اداروں کا اپنا جو جو رول آف لاؤ ہے جس کے تحت وہ ریگولیٹ ہوتے ہیں اگر وہ ریگولیٹرز بھی مل جائیں کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بہت ہی بگڑ جاتا ہے اور میں سمجھت ہوں جو کچھ ہوا ہے جو پاکستان کے الیکٹورل پروسس کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے ای وی ایم کو ختم کرنے کے لیے کچھ الیکشن ابزوریشن کے اداروں نے بھی وہی پوزیشن لیڈ جو الیکشن کمیشن کی تھی جو پی ڈی ایم گورنمنٹ کی تھی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی تھی کیونکہ اس کا ای وی ایم کی استعمال سے اور اوبر سیز پاکستانی ووٹرز کا معاملہ ہے اس کو بھی دبا دیا گیا ہے ای وی ایم کا خاتمہ کر دیا گیا ہے تو یہ جتنی بھی ٹکنالوجی ٹکنالوجیکل چیزیں ان کے اپنے سٹریٹیجک پلان میں ہمارے لاؤ میں ہیں اگر آپ شک ایک سو تین اور چرانوے دیکھیں تو اوبر سیز پاکستانیز اور ای وی ایم کے بارے میں ہیں تو جو پائلٹ کیا گیا اس کو بھی چپایا گیا ہے اور جب افسوس ہوتا ہے جب الیکشن ابزرویشن کی ادارے جو ہیں وہ ایکزیکٹلی وہی پوزیشن ہے ورڈنگ بھی وہی ہو اور اخباروں میں بھی آ جائے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جی ادارے بھی برواد ہو رہے ہیں جو سیگر سوسیٹی ہے اس کے بھی سٹینڈرڈ جو ہیں وہ کمپرمائز ہو رہے ہیں اور جب الیکشن ابزرویشن کرنے والے ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی جو پور پرفار میں سے اس کو جسٹیفائی کرتے پھریں تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ ڈیمج ہوتا ہے اس لیے میں سمجھا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے زیادہ کنٹروورشل الیکشن ہے اور اس کے لیے ہم نے کچھ نہیں آپ کو یہ کنٹروورشل نظر آتا ہے میں کارکنٹوی سے ظاہر ہے رشید چودری صاحب اس کا جو آؤکم ہے جو الیکشن کمیشن اور ہم نے دیکھا تحریک انصاف کے معاملات رہے اور الیکشن کمیشن نے جو انٹرا پارٹی یہ الیکشن کا معاملہ ہو یا پھر فنڈنگ والا معاملہ ہو کیا آپ سمجھ دیں کہ اس کے بعد سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیں گی اور وہ اپنے جو انٹرا پارٹی جو معاملات ہیں ان میں زیادہ توجہ دیں گی یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی خاص کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہمارے سیاسی جماعتوں کے اندر جس طرح سے معاملات چلائے جاتے ہیں دیکھیں الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں الیکشن کمیشن ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ ان کو اختیارات استعمال کرنے چاہیے اور سکروٹری بھی کرنی چاہیے اور زیادہ اسیٹ بھی کرنا چاہیے لیکن یہ جو نشان والا مسئلہ ہے اس میں قانون کے اندر بھی ایک سکم ہے کہ آپ الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو ہمارا تو یہ خیال ہے کہ الیکشنز میں کوئی اس طرح کی یعنی کہ الیکشن کمیشن کے پاس ان الیکشنز کو مانٹر کرنے کا کوئی سسٹیمیٹک طریقہ ہو کہ وہ سب پارٹیوں کے ساتھ دیکھ سکے اس کا جو انفورچنلیٹ آؤٹکم ہے اس پوری کانٹروورسی کا وہ ایک مسئلہ ہے لیکن الیکشن لاؤز میں الیکشن میں جو اوورنائٹ تبدیلی کی جو ہماری خواہش ہے یا جو موجزوں کی ہماری خواہش ہے کہ ایریام آ جائے گی اور چٹکی سے سب مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے وہ کر کے دیکھا تھا اور اس وقت کچھ جو سیول سوسائیٹی کے ادارے تھے وہ اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے کچھ کی تو ٹیکنیکل پوزیشن ہو سکتی ہے لیکن کچھ تو اس طرح کے سیول سوسائیٹی کے لیڈرز تھے جو سٹنگ گورنمنٹ کی باتیں کر رہے تھے تو مسئلہ یہ ہے کہ اوورنائٹ کوئی چیز نہیں ہو سکتی ٹیکنالوجی آپ نے استعمال کرنی ہے چیزیں استعمال کرنی ہیں فریم ورک آپ نے درست کرنا ہے الیکشن لوگ کو بہتر کرنا ہے تو اس میں کنسینسس جو ہمیشہ سے ہماری روایت رہی ہے جو کنسینسس کی روایت اب ٹوٹ گئی ہے کہ ہم نے الیکشن لوگی امنٹ کرنا ہے الیکشن لوگ تو رولز آف گیم ہے سب پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سب کے لیے اگر قابل قبول امنٹمنٹس ہوں گی سوچی سمجھی ہوں گی یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ون لائنر آپ ایک چیز چینج کر دیں آپ نے یہ خیال ہے کہ سلور پورٹ ہے اور اس سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور باکستان کا جو الیکشن ہے وہ کسی کمپنی کو کانٹریکٹ دے دے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے اب جو پارلمنٹ نئی وجود پر آئے گی وہ ان الیکشن کے جو الیکشن لوگ کے اندر جو مسائل ہیں اور جو ان الیکشن سے پہلے جس طرح کی کانٹرورسیز اور ایشوز آ رہے ہیں اس پہ مل بیٹھ کے کچھ حل ڈھوننے کی ضرورت ہے لیکن الیکشن کمیشن کو اسرٹ کرتے رہنا چاہیے یہ تو ایک سٹینڈرڈ پوزیشن رہی ہے ہماری بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کی اور باقیوں کی بھی آچھا ٹھیک ہے لیکن رشیط اور صاحب یہ الیکشن ڈے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں الیکشن ڈے کی مینجمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے ہم نے آر ٹی ایس والا مسئلہ بھی دیکھا دوزار تیرہ کو بھی خیر وہ انہوں نے چار ہلکوں کا تو مسئلہ تھا لیکن ساتھ ہی اس کو آر روز کا الیکشن بھی کہا گیا تو الیکشن ڈے ابھی تک جو معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں اس پہ الیکشن ڈے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کوئی پرڈیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں الیکشن میں ہم میں جو آگسٹ میں جو پارلیمنٹ نے ترمیم کی ہے بہت ساری ترامیم کی ہیں اس میں جو الیکشن کی جو ریزلٹس منیجمنٹ ہے ریزلٹس کی ٹرانسمیشن کی جو منیجمنٹ ہے اس کو کافی اس کے جو لوپ ہولز ہیں وہ بند کیے گئے ہیں جو دوہزار اٹھارہ میں مسائل آئے تھے ان کو تو ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے مثلا اب یہ لازمی کر دیا گیا ہے کہ دو بجے تک جتنا بھی ریزلٹ آ جائے گا وہ الیکشن کمیشن کو بتا دیں گے آروز اور ساتھ میں ریزنز بھی بتائیں گے کہ کون سے پولنگ سٹیشن سے ابھی طرح ریزلٹ نہیں آیا اور ہر حال میں دس بجے تک وہ ریزلٹ آئے گا اسی طرح کچھ اور چیزیں چینج ہوئی ہیں مثلا کنسولیٹیشن پرسیڈنگز میں اب ابزرورز بھی بیٹھ سکتے ہیں تھوڑی ٹرانسپیرنسی بڑھانے کی بات ہے اور پھر جو اگر نمبر آف فورس جو ایکسکلوڈ ہوتے ہیں پولنگ سٹیشن پر جو خارج کیا جاتے ہیں ان کا نمبر جیتنے والے اور ہارنے والے کے درمیان جو فرق ہے اس سے اگر زیادہ ہے تو وہاں پہ ریکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے اگر امیدوار وہاں پہ ترخواست دیں تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں اور پھر ٹکنالوجی کا جو منشن تھا آر ٹی ایس کا وہ ہٹا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ٹکنالوجیکل مین کر اگر ٹکنالوجی ایویلیم نہ ہو انٹرنیٹ نہ ہو تو کسی دوسری طریقے سے اور وہ جو دستی جو خود جا کے ہاتھ سے ریٹائرنگ آفیسر کو پریزائرنگ آفیسر میں جو نتیجہ پہنچانا ہے اس طرح کے فارم بیٹ میں بند کر کے سیل کر کے بولنگ ایڈنٹوں کے سامنے تو یہ کچھ کافی نیت تو آگئے ہیں رولز میں اور لاؤ میں لیکن زاہر ان کے امپیرنٹیشن ہی دیکھیں گے کہ الیکشن دیر میں یہ کتنا کنکلوڈ کرتے ہیں طائر صاحب میں کنکلوڈ کرنا ہے اس بحث کو الیکشن دیر کی آپ کی کیا مینجمنٹ کے حوالے سے پریڈکشن ہے دیکھیں ہم نے دیکھا کہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی ڈسکا میں جو زمنی الیکشن ہوا وہاں دن کا بھی راج تھا اور پھر اس کی اوپر بڑی ڈیٹیل جیجمنٹ الیکشن کمیشن کیا ہی مین بات یہ کہ اگر سٹیک ہولڈرز کی اف لا یا ایڈمیسٹریٹیف کپیسٹی وہ کافی ویک ہے ہمارے ہیں اچھا لیکن ایڈمیسٹریٹیف معاملات اتنے امپورٹنٹ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا قلیدی کردار ہوگا الیکشن ڈے والے دن الیکشن ڈے والے دن ایک چیلنج یہ ہوگا کہ اگر جہاں پولنگ ہو رہی ہے اور پولنگ رکوانے کے لیے جس طرح ہماری تینڈریشن رہی ہے کہ وہاں فائرنگ ہو ایریل یا ہلڑ بازی ہو تو پولنگ رک جانے سے جو ووٹر گھر چلا جاتا ہے اور دوبارہ نہیں آتا یا جس طرح آپ نے فیک نیوز کا چیلنج کیا یا لا کو کوئی ہاتھ میں لیتا ہے وائلنڈ مینز ہوتے ہیں تو کیا ہمارے پاس ریسپانس ہوگا اور اس دفعہ ہم نے آرمی کا بھی جو پچھلی دفعہ ہمارے دفعہ درخواست کرتے ہیں تو ان کو کہا گیا ہے کہ وہ پولنگ سٹیشن کے اندر داخل نہیں ہوں گے پولیس ہے پولیس کی اوپر کیا ہمارے جو سٹیکولڈرز ہیں ان کا ٹرسٹ ہے تو یہ لارجر کوسچنز ہیں اور پھر میڈیا کی بھی کے ساتھ تک وہاں پریزنس ہوگی اور کیا ضابطہ اخلاق ہوگا یہ ساری چیزیں بیتے ہوگی بہت چکے آپ تائر نائی ملک صاحب سرور باری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایک مختصر سے بریک بارال انتخابات کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں الیکشن کمیشن کا تو دادا ہے کہ یہ تیاریاں بڑی بھرپور ہیں انہوں نے جو انتظام کرنا ہے وہ کر لیا لیکن یہ سوال عام ضرور رہے گا کہ جو پہلے انتخابات کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں یا جن بنیادوں پر وہ انتخابات متنازع ہوئے وہ کم از کم وہ چیز ریپیٹ نہ ہو لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر مرتبہ کوئی نیا معاملہ آتا ہے انتخابات کے اندر جو ان انتخابات کو متنازع بنا دیتا ہے بارال جو اس وقت ایک پولٹیکل پولاریزیشن ہے اس میں یہ توقع کرنا تو جو ہے وہ مشکل ہے کہ جو بھی نتائج ہیں وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ان کو قبول کرے لیکن یہ جو پورا الیکشن کا پروسس ہے اس میں کئی نہ کئی بہتری دیکھنی چاہیے ہم موازنہ شاید آئیڈیل انتخابات کے ساتھ تو نہیں کر سکتے لیکن جو ہمارے پچھلے انتخابات ہوئے کم از کم ان کے ساتھ موازنے میں یہ جو انتخابات ہیں آٹھ فرورد دوزار چوبیس کے یہ بہتر ضرور ہونے چاہیے اور یہ جو ہے وہ سٹیک ہولڈرز کا کام ہے جس میں نگران حکومت بھی شامل ہے جس میں ایڈمنیسٹریٹیو کام کرنے ہیں جس میں پولٹیکل پارٹیز شامل ہیں جنہوں نے جو ہے وہ یہ انتخاب کو لڑنا اور سب سے ہم جنہوں نے جو اس میچ کا ریفری ہے الیکشن کمیشن جس نے یہ انتخابات کہ جو حصول زوابط ہیں اس کو انشور کرنا ہے کہ وہ ان کی پیروی ہو اور جو ذات اخلاق ہے وہ بہر طور پر الیکشن ڈے والے دن ہمیں نظر آئے دیکھئے پارٹ فروری کو کیا ہوتا ہے اور یہ انتخابات کیسے ہوتے ہیں مزبان امانزر کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان